اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز اسلام علیکم ورحمت اللہ حضر قاتل وی نبیہ ایب آم ویلکم تو ایوینگ ویچیلیم امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ پتہ نہیں آج بھی آپا لائیف ہوں گی یا نہیں ہوں گی الحمدللہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ لائیف ہوں اور جب تک میری زندگی نے ساتھ دیا میرا ابھی فلال کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی ہو والدہ تم مسالہ کی مینجمنٹ مجھے کہہ گی کہ آپ باہر ہو جاؤں باز تو انشاءاللہ ابھی فلال نو دس مہینے جب تک انشاءاللہ پھر جہاں نصیب لے جائے گا پھر جائیں گے وانا اب ہم آپ کے ساتھ ہیں میں نے آپ لوگوں سے اس دن کہا تھا کہ میں یہی ہوں اور ادھر ہی ہوں کچھ کام ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں میں دبائی گئی بھی تھی اور دبائی میں دبائی اس لیے گئی تھی میں کہ آپ کو پتہیں انڈیا پاکستان کے کچھ ایسے حالات ہیں کہ نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں نہ میرے سارے رشتدار ہم سے ملنے یہاں سکتے ہیں اور میرا سارا نمیال جتنا ہے نہ وہ میری ماں کی طرف کر سب بینگور میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسروں سے ملنے کیلئے تڑپ رہتے ہیں تو یہ آئیڈیا آیا کہ چلو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ کراچی سے میں میرے بچے بھین بھائی ہم لوگ سب چلتے ہیں ادھر اور وہ لوگ تقریباً تھری فائی فارٹی لوگ جس میں سے بہت سارے میرے کازنز دوبائی میں بھی رہتے ہیں مامو کی بیتیاں یہ لوگ تو بھی آل میٹن دوبائی ہمارا ایک قسم کا ری اونین تھا اور جو ہم نے آٹھ دن کانٹینیوز جو ہم نے مزا کیا ہے آپ کو میرے وزن دکھا رہا ہوگا سوائے کھا ناشتے پہ دوپین لنچ پہ دینر پہ پکنکس گئے پھر پارکس گئے اوف میں کہتی ہوں امیموریبل ڈریپ تھا لیکن ایک خواب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں تو ہر لمحے میں وہاں سرچتے میں جا کے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ آپ اتنے غفور و رحیم ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اتنے سالوں کے بعد بارہ پندرہ سال کے بعد ہم اپنے قزن سے دوبارہ ملے جو کہ پتہ نہیں امید بھی نہیں تھی کہ ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے اور ایک ایک پل انچ ہوئی کی ہے ہم نے الحمدللہ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب پھر امید ہے کہ انشاءاللہ پھر کوئی موقع اس طرح سا کریں میں تو بھول کے آئی ہوں میں نے کہا نیکس ٹیئر اس طرح سے پلان کریں گے کہ ہم سب مکہ مدینہ میں ملیں گے انشاءاللہ تو چالیس لوگ انڈین تھے اور ہم لوگ یہاں سے اتنے سارے تھے تھرٹی تو تھے ہم لوگ پاکستانی بھی بہت انجوئی کیا تو بس ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اب اور آج سے آپ لوگوں کی بھی بہت مس کی آپ لوگوں کو اس لئے کہ میں کبھی تائم ملتا تھا تو ایونن میں چھرین کے پیج پہ جاتی تھی اور اندازہ ہو جاتا تھا تو آج آپ سے سوال بھی اسی تائب کا کرتی ہوں پتہ چل جائے گا مجھے کہ آپ لوگوں نے مجھے کتنا مس کیا پکڑی جائیں گے اب آپ لوگ سوال آج آپ سے یہ کرتے ہیں مجھے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ نے میرے شوز میرے اپسنس میں دیکھے یا نہیں دیکھے ٹھیک ہے آپ کو اپنے سیل فونز اٹھانا ہے اور جا کے جواب دینا ہے اس پہ کہ فرائیڈی والا جو شو تھا ایوننگ ویڈ شیرین کا اس میں میں نے کیا کیا سکھایا تھا تین ڈیشز کون چی سکھائیں تھی یہ آپ کو کال کر کے بتانا ہے یا میسج کریں اپنے سیل فونز اٹھائیے جا کے ٹائپ کی دیئے مسالہ ای ڈیو ایس اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام لکھے ٹوپل ایٹ ون پہ بھیج دیجئے گا مجھے اندازہ کرنا ہے کہ کون کون میرا شو میرے اپسنس میں دیکھتا ہے دبائی والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری وحیدہ اور انیلا کا بہت مزاک کیا ان کے ساتھ تھی تینک یو سو مچ اور سارے دبائی کے فینس کا جہاں پہ بھی میں بھاڑ جاتی تھی چپک جاتے تھے مجھے شیری نپا آپ وہی ہے نا مسالہ تھی ہی گالی ہے نا میں نے کہا جی بہی میں وہی ہے پکچر نکالیں نکالیں تینک یو سو مچ آپ لوگوں کے پیار کا اچھا جی آج کا منیو آج کا منیو ہے پان اپل فلپ کےکس اور ہے فرنچ برید پیزا بچوں کے سکول کے لیے لنچ باکس کے لیے اور ہنی مسترد چکن پائے یہ آپ اپنے گھر کے ڈینر کے لیے پاتویز کے لیے بنایئے یہ بنا لو اس کے ساتھ فرنچ برید پیزا بنا لو اور یہی والے آپ فلپ کےکس بنا لو آپ کا منیو ایک رات کا ہو گیا ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا بڑا چاہیے جمبو مفن پان چاہیے ٹھیک ہے مل جاتے ہیں میرا بہت پرانا ہے تو اس کو آپ کو پیپر لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب پہلے میں اس کا بیس کر رہی ہوں بیس کے لیے مجھے مکھن چاہیے چار آنس یہ رکھا ہے یہ 8 آنس ہوتے ہیں اس کا میں ادا لے لیا 100 گاہم یا چار آنس 8 آنس کا آدھا زیادہ نہیں ملٹ کرنا ہے لکھوڈ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سافٹ ہو جائے اور جیسے ہی یہ سافٹ ہوگا جیسے ہی یہ سافٹ ہوگا ذرا سا پین کو گرم کر لیتی ہوں جیسے ہی جیسے ہی ملٹ نہیں کرنا ہے جیسے ہی ملٹ نہیں کرنا ہے جیسے ہی ملٹ دے دو بیٹا جیسے ہی ملٹ دے دو بیٹا میں اپنی تین کو بھی ویلکم کرتی ہوں آج سے میرے ڈائریکٹر سا بھی چینج ہو گیا ہے آج سے میرے ڈائریکٹر سا بھی چینج ہو گیا ہے تو ویلکم امران آن مائی شو ہمارا لائن پروڈیوسر بوئی ہے ریزوان ہی ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ سافٹ ہو گیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں براون شگر کوٹر کپ آپ سمجھو چار ٹیبل سپن ایک دو تین اور یہ چار اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور یہ جو میرے وہ رکھا ہے مفین پین جمبو اس میں میں ڈال رہی ہوں آپ کے اس میں لکھا ہے کہ آپ گریس کر لو پین کو اس پین کو گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اتنا سارا مکھن اس میں جا رہا ہے تو اس کو گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ چلیے بریک پہ یہ دیکھتے ہو جائیے کہ میں اس میں بس ایک دیکھ لیں دیکھتے ہیں اچھی طرح سے مجھے گریس کرتا ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد یہ دیکھیں پورا اچھی طرح سے اس کو گریس کرتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ڑکے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کے بعد جج جناب ملتے ہیں پہلک بہتPO دکھ اس نے ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں میں نے ایک ٹن پان اپل کا لیا ہے ایٹالیا کا بیسٹ کان فروٹس بیسٹ ویجیز بیسٹ آلیوز مشروب سویت کون بی بی کون سب کچھ ایٹالیا کے کان فروٹس کا جواب نہیں ہے میں اپنے گھر میں بھی یہی یوز کرتی ہوں آپ لوگ بھی اسی کو لے کے آئیے اس کا انتخاب کی دیئے تو گوڈ اچھا دیکھیں میرے پاس ہے نا چیریز تھی گلیز چیریز گلیز چیریز کو ایک چیری کے میں نے دو پیس کر دیئے یہ ایک چیری ہے نا اس کو اپنے بیٹ سے آدھا کٹ کے اس کے دو پیس کر دیئے بٹر اور براؤن شگر چار آنس مکھن تھا اس کو ہلکا سا سوفٹن کر لیا اس میں میں نے کارٹر کا پیا چار ٹیبل سپون براؤن شگر دال کے مکس کیا چھے جمبو مفن پینز میں میں نے یہ ڈال دیا اور پھر چیری کو جس طرف سے کٹا ہے نا یہ والا حصہ اوپر آئے گا یہ اوپر آئے گا اور جب ہم اس کو overturn کریں گے تو یہ چیز اوپر آنی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں نے یہ کر دیا اب آپ کے سامنے ادھر کر رہی ہوں یہ چیری لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر سائیڈ میں میں ڈال رہی ہوں پرشت پورا ایک کان سیرپ نہیں ڈالیے گا چاپر آئیس کر دیاں گے پاناپلز السلام علیکم ملیسیا ٹھیک ہے ایک شو bonsاری ٹھیک ہے ٹھیک ہے спیر kl Kak property ٹھیک ہےadores ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Đ sweet ٹھیک ہے ٹھیک bankruptcy ٹھیک خاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے even oceans you made which i try today and i fry it it also is awesome hey you made tiramisu toffee trifle pie and fry dals g i wanted to answer your question i wish you all a happy new year thank you thank you so much and god bless you all thank you same to you and your family great جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ حافظ یہ بات ہوتی ہے اچھا یہ ہو گیا اب اخروٹ اخروٹ نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو ڈالنا ہے اس لئے کہ وہ کھانے میں بہت اچھا لگے گا کرشت والنٹس تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈال دیں والنٹس ہی ڈالیں بہت مزی کا کامبینیشن ہے یہ والنٹس اور پین ایپلز کا ٹھیک ہے اب میں اس کے اس پہ آ رہی ہوں کیک پہ ہمارا بیس ریدی ہے چونے جی ہمارا بیس ریدی ہے کس ٹھیک ہے سکس آنسز 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 یہ ہمارا پو آنسز ہی آنسز لے لیتیوں ڈیڑھ سو گرام کتنا ہوتا ہے چاہوں ڈیڑھ سو گرام ٹھیک ہے اچھا جی اب میں اس میں شامل کروں گی کسٹر شگر ڈیڑھ سو گرام چھ اونس تو کتنا ہو گیا ٹوالف ٹیبل سپونز لیوڈ یا تین چوتھا ہی کا وان لیوڈ لینے شگر ٹوالف ٹھیک ہے ٹوالف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ دو نو کو اچھی طرح ہمیں بیٹ کرنے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پینپل ایسنس اور مجھے چاہیے بٹر ملک آدھا کپ یہ میں نے ابھی آدھا کپ بٹر ملک بنا لیا ہے دودھ دالا تھا اس میں اور سرکہ تھا دو ٹیبلز ٹھیک ہے یہ بٹر ملک ہو گیا مجھے یلو کلر چاہیے مجھے پینپل ایسنس چاہیے اور ہم اس کی بیٹنگ شروع کرنے ہیں بسم اللہ بٹر سافٹنڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ وقت آ چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا میں اس کو بہت اچھی طرح سے مجھے بیٹ کرنا ہے ایٹ لیس فور ٹو ٹری منٹس جب تک کہ یہ میرا مکسچر بٹر اور شگر کا لائٹ اور کریمی ہو جائے جب یہ لائٹ اور کریمی ہو جائے گا میں اس میں ڈالوں گی پانپل ایسنس ہاف تیسپون اور فیو دروپس آف یلو کلر باقی انڈا اور بٹر ملک یہ سب آپ کے سامنے آکے ڈالتے ہیں پریشان نہیں ہوئیے دیکھتے رہیے ایونگ وچھرین انڈی اور مسالہ چیری جی جناب چھو تھائی کپ مکھن یا چھ آنس مکھن ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ڈالا چھ آنس یا ڈیڑھ سو گران پسیوی چینی اور کپ سے پوچھیں تو وہی تین چھو تھائی کپ چینی اور وہ میں نے ڈال کے دونوں کو اچھی طرح بیٹ کیا آدھا چائے کا چمچ اس میں پانپل ایسنس چلا گیا اور چند کترے اس میں پیلے رنگ کے چلے گئے یہ ہم نے بیٹ کر لیا اب میں اس میں ایک ایک کر کے انڈا شامل کروں گی دوسری طرف میں نے چونکہ میدے کا وزن ہلکا ہوتا ہے وہ بھی ڈالوں گی میں چھ آنس لیکن چھ آنس میدہ کتنا ہوتا ہے تین چھو تھائی کپ نہیں ہوتا ہے تین چھو تھائی کپ چینی ہے چھ آنس اور میدہ چونکہ لائٹ ہوتا ہے بزن میں ہلکا ہوتا ہے تو میدہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ میدے میں میں نے ڈیڑھ چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال کے ادھر ایک طرف کٹ لیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا میدہ اور بیکنگ پاوڈر کا مکسچر اس میں چلا گیا ایک انڈا ایک انڈا دوسرا انڈا دوسرا انڈا دوسرا انڈا دوسرا انڈا ہی نیسے دوسرا انڈا پھر سے بیٹر روپ دیجے اور سکریپ ڈاؤن کر لیجے سائٹس اب میں اس میں سٹارٹ کروں گی ڈرائی انگریڈینس فولڈ کرنا چھ اونس میدہ جو چھان کے رکھا تھا میں نے ڈیر کپ ڈیر ٹی سون بیکنگ پاوڈر کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جائے گا اور بیچ بیچ میں میں ڈالوں گی اس میں بٹر ملک ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی پروگیانس میں نے دیکھے تھی جب آپ نے دیکھے تھی آپ کو مشکی تھی ابھی اپنی شو کے ساتھ میں بتایا کہ آپ اپنی ریلیٹر سے ملنے گی ماشاءاللہ بہت سناگا آپ کی بات سنکے اور ہلو جی جی میں سن رہی ہوں بہت سناگا آپ کی بات سنکے لیکن یہ ہے کہ آپ کو مشکی تھی ہم جب آپ کی بات سنکے آپ نے پروگرامز دیکھے پورا ہفتہ بلکل میں نے دیکھتے تھی شوز آپ کی اچھا بتائیں جو میں کو کیا سکھایا تھا آپ نے ایک دیلی سٹائل سائٹ دال بنائی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کرامز ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوٹھل گی آپ کی جواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھول کر رہیوں اور باتر ملک دیکھیں باتر ملک سرک میرا دیکھیں دیکھیں کچھ نہ لائت سرکتا باتر ملک دیکھیں 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 سکتا ہے سرکتا ہے سرکتا ہے سرکتا ہے ستار ملک دیکھیں کچھیں گیگ友 تر سبا ایک دفع پھر سائد کو سکریپ ڈاؤن کر لیجئے یہ دیکھیں ٹیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اب اس کے اوپر آپ یہ ڈال دے جائے اور جائے گا اچھا ابھی میں ایک ڈال رہی ہوں تاکہ سائی سے سب کے اوپر لیبل آئے دیکھا آپ نے بس دو دو ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے ایک ایک پہلے ڈال دیں تاکہ سب پہ ایک والی آ جائے اب یہ جائے گا بیک ہونے کے لیے ایک سو اسی ڈگریز پہ ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائز مینٹس بس اوپر تک نہیں بھرنا ہے یہ یاد رکھیے گا موسیقی 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 جائے جی بریک آ چکی ہے میں جاری ہوں ایک چھوٹی سی بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے اور آخی سٹارٹ کریں گے بہت ہی مزے کا چکن پائے جی جناب موسیقی 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 جی جناب بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایدن میں شرین آج کا سوال جو ہم نے آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا مجھے دیکھنا ہے کہ واقعی آپ لوگ اپنی آپا سے اور ایدن میں شرین سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ایسی کہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ میری غیر موجود کی میں جو ہم نے سارے نئے ریکارڈ شوز کروا کے گئی تھی تو جمعہ کو اس شو میں کون سی تین چیزیں آپ نے مجھ سے سیکھی تھی یہ آج کا سوال ہے چاہے آپ کال کر کے بتائیے چاہے آپ ایس ایم ایس کے طرح بتائیے اپنا سیل فونز اٹھا کے آپ جا کے ٹائپ کریں گے میسیج میں مسالہ ای ای و ایس اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام دیکھے ٹیپل ایٹ ڈیٹ ون پہ بھیجنا ہے ایسی کارڈ نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب آ رہی ہوں میں ہنی مستر چکن پائے ہنی مستر چکن پائے کے لیے آپ کو سب میں پہلے شاٹ کرس پیسٹری بنانی ہے شاٹ کرس پیسٹری آپ کے سامنے میں نے بہت دفعہ بنائی ہے very simple میں نے لیا تھا دو کپ بھر کے اوپر تک بھر کے میدہ اور اس میں میں نے شامل کیا تھا چار آنس یا سو گرام مکھن مکھن چلڈ تھا تھنڈا ہونا چاہیے مکھن لیکن ایسا سخت پتھر جماوا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا سوفٹنڈ ہونا چاہیے میں نے دو کپ میدہ بھر کے لیا اس میں میں نے مکھن ڈال کے اپنے ہاتھ سے ہلکا 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 اس کو مکس کر لیا جب تک کہ وہ مکسچر دبل روٹی کی چورے کی طرح رزیمبل کرنے لگا بریٹ کرمز کی فارم میں آ گیا ٹھیک ہے ہلکا ہلکا ٹکڑے 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 نظر آ رہے تھے اس کے پھر میں نے اس میں نمک شامل کیا آدھا چائے کا چمچ اور ایک انڈے کی زردی سفیدی نہیں ڈال دی ہیں صرف زردی ڈال دیجئے سفیدی بچ جائے گی ایک پھینٹوٹ کالی مچ نمک ڈالو اومنیٹ بنا کے کھالو سانوچ میں رکھ کے زائع نہیں کریے گا وہ ہم نے کر لیا اس میں مکس کیا پھر بلکل یخ تھنڈا پانی بھرپ والا چلڈ وارٹر دو سے تین ٹیبل سپون دو ہی لگا تھا وہ ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس کو گھوننا ہے رگڑنا نہیں ہے یہ روٹی کا یا پوری کا آٹا نہیں ہے یہ شرٹ پرس پیسٹری ہے بہت جنٹلی بہت پیار سے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے وہ ہو گیا یہ ڈو کی شکل میں آ گیا دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ٹھیک ہے ڈو کی شکل میں آ گیا اب اس آٹے کو شرٹ پرس پیسٹری کے دو کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائید کیا ایک یہ رکھا ہے اور ایک یہ رکھا ہے ٹھیک ہے ایک کو میں نے بی لیا اور یہ میرے پاس پائک پلیٹ ہے تقریباً ساڑھے آٹھ نو انچ کی اس پہ میں یہ ڈال رہی ہوں شرٹ پرس پیسٹری کے لیے آپ کو اپنی پائک پلیٹ کو گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیکنز شرٹ پرسٹ میں ایک اچھا خاصا مکھن شامل ہوتا ہے اس طرح سے پھیلانے کہ آپ کے سائٹس آپ کا بیس پورا کور ہو جائے اب میں اس کی فیلنگ بناوں گی اچھی طرح سے پیسٹی د sitcom کی جو اچھی ها ہے اس کو آپ کو د desshi گی کہاں جائے گا اسی میں ہی کر دیجئے اس کا میں اوپر سے بیلوں گی اس کو ٹھیک ہے اب آپ پہلے آجاؤ فیلنگ پہ فیلنگ ہم بنائیں گے بٹر میں اور اگر بٹر نہیں تو میرے پاس جاتنا میرا بہترین سا ہیلڈی آئیل ہے تو میں اٹیلیا کے پامیس آلیف آئیل میں بتاؤں ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کروں گی بٹر میں نہیں بنا رہی میں اٹیلیا کا پامیس آلیف آئیل لے رہی ہوں فیلنگ کے لیے زیادہ نہیں چاہیے مجھے دو سو تین ٹیبل سپون بہترین تیل ہے بہترین ہیلڈی کوکنگ آئیل ہے تین قسم کے آلیف آئیل ہیں اٹیلیا کے پاس اور پامیس ہے جس میں میں ساری کوکنگ بیکنگ ہر چیز اس میں کرتی ہوں شیلو فرائنگ دیپ فرائنگ سب کچھ پھر اس کا لائٹ ایکسرہ لائٹ ہے اور ایکسرہ ورچن ہے ٹھیک ہے اوکے یہ ہمارا تیل ہو گیا تیل میں مجھے ٹوٹل میدہ چاہیے اب تین ٹیبل سپون ہیپ لیکن پہلے میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون میدہ پہلے میں اس میں پیاز ڈاٹ رہی تھوڑی سی موٹی یہ دیکھیں ذرا سا اس کو ساٹے کروں گی ایک پیاز دی تھی میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون سرا سا جا دا نہیں جس ٹو منٹس اور اس میں میں ون ٹیبل سپون میدہ ڈاٹ رہی جائے گا تین ہی لیکن ابھی سٹارٹنگ میں ون ٹیبل سپون پیاز کے ساتھ نکس کر دی جائے دو منٹس کو فرائی کرنے یہ دیکھیں ہو گیا دو منٹ اب بچاوہ دو ٹیبل سپون اور میدہ ڈال دے سیزننگز جائیں گی اس میں کالی مرچیں نمک مسترڈ اچھا بیٹا یہ دیکھیں ہاف ٹیسپون بلاک پیپر ون ٹیسپون سالٹ کرشت رید پیپر پوٹیوی لال مرچیں ون ٹیسپون ٹھیک ہے یہ چلی گئی اب اس میں جائے گا سویا سوس مسترڈ پاوڈر ون ٹیسپون چھولا بند کر دیا ہے سویا سوس چلی گارڑک سوس چلی گارڑک سوس ہم نے دارنا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے اور سویا سوس ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں آپ اس میں سٹاک ٹالیے سٹاک ٹالکے میں اس کو پکا رہی ہوں آپ چلیے بریک لے کے آئیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس واپس آکے پورا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گی اس ٹیبل میں جی جناب ویڈیل میں آپ نے دیا ہے میرے گلوز میرے گلوز ماشاءاللہ میں پانچ منٹ اور چھوڑ رہا ہوں وہ تو گیا ہے اتنے نرم ہے لیکن میں پانچ تو نہیں دو منٹ دو تین منٹ چھوڑ رہا ہوں ہو گیا ہے بلٹ تو بی آن دا سیف سائد اچھا یہ دیکھیں جلدی سے آئیے ریکیپ پہ ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں نے پامیس اٹیلیا کا پامیس علیوائی دیا دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں نے چھوٹی پیاز چھوٹی پیاز چھوٹی ٹیبل سپون جتنی چاپ کر کے صرف ایک یا دو منٹ اس کو نرم کر لیا صافت کر لیا اس میں ایک کھانے کا چھوٹ بھر کے میدہ ڈالا دونوں کو مکس کیا پھر مزید میں نے اس میں اور دو ٹیبل سپون میدہ ڈالا ساتھ میں سیزننگ ڈالی ایک چھائے کا چھوٹی وی لال مرچیں آدھا چھائے کا چھوٹی وی لال مرچیں ایک چھائے کا چھوٹی وی لال مرچیں آدھا چھائے کا چھوٹی وی لال مرچیں آدھا چھائے کا چھوٹی وی لال مرچیں ون تی سپون مسترد پاوڈر یا پیسٹ whatever you have وہ ڈال دیا آپ نے اب اس میں ایٹالیا کا چونکہ یہ ہنی منسٹر چکن پائے ایٹالیا کا ہنی جائے گا ون ٹیبل سپون سب کو جانے کے بعد میں نے اس میں ڈڑھ کا جتنا سٹاک ڈالا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ریلی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے مشرویمز ایٹالیا کے سلائسڈ فروزن ویجیز کا پیکٹ آپ کو مل جاتا ہے ونہا آپ مکس ڈال دو کوئی بھی سبزی مطر لے لیں بینز لے لی جے سویت کون ڈال دی جے تقریباً ایک کپ یہ آدھا کے لوگ بوائلڈ اینڈ چاپڈ چکن ہے یہ چلی گئی بی بی کون ایٹالیا کا مجھے بہت پسند ہے اور چھوٹے کرنے ہیں اور چھوٹے کر کے ڈال دو آدھا ٹین ڈال رہی ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہمارا دیکھیں یہ والا جو ہنی مستر چکن پائے ہے اس میں ذرا بھی دودھ نہیں ہے آپ نے نوٹ کیا سمید ویڈاوٹ ملک اس کو میں تھنڈا ہونے رکھ رہی ہوں اب اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہمیں رول کرنا ہے پختیار میدہ لے گیا بیٹا ملک ہے یہ دیکھیں کتنے چھروڑ لوہا تھا ٹیک ہے ہاں بیٹا ایک انڈا پھینٹ کے رکھ لیجے لال مرچی جو گری تھی نا وہ آپ کو اس کے اس میں پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں سو اٹس اوکے اب یہ بج گیا ہے تو آپ کیا کرو گے ایک پلاسٹک کی کنٹینر میں نکالو اس کے پانی کے ساتھ اور فریزر میں ڈال دو اور اگر جلدی یوز کرنا ہے دو تین دن میں تو بہت اچھا ہے پھر فریج میں رکھئے گا اور کوشش کریے گا پندرہ دن کے اندر فریزر سے نکال کی یوز کر لو السلام علیکم ہیلو اسہالیکم والیکم اسسلام ہاں شیری آبا آپ کی میری پہلی دفعہ کول لگی آپ کی پروگرام میں جی خوش آمدید اور آپ بہت اچھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ ہاں میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہوں جی دیجے سیوری لولی پاپ ہے آپ نے سوال پوچھا تھا اور تیرا میسو ٹوفی ٹائفل ٹھیک ہے اور تیسرا ایک بریانی اس کا مطلب آپ نے شو دیکھے ہیں لیکن آپ تھوڑی کنفیوز ہیں نہیں آپ کنفیوز ہیں تھوڑی سی کنفیوز اور یہ کہ کبھی کبھی ٹائے بھی کرتی ہوں مگر یہ کہ اس کال میں نے آپ کے پہلی دفعہ کی ہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ تینکیو جی تینکیکیو اب اس کو آپ اوپر سے کور کر دیجئے جاہیں تو آپ پیس کی کٹر سے کٹ کے اور لائنے کریں میرے پاس یہ ہے تو میں اس سے کروں گی ایک ہٹا رہی ہوں ایک چھوڑ رہی ہوں پھر ایک ہاتھ نکال رہی ہوں ایک چھوڑ رہی ہوں گرم ہے but I don't have a choice آپ لوگوں کو شاید یہ ڈبے کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے دیں آرہے بیٹا ہوتا ہے پوری فیلنگ آپ نے اپنے پائے میں ڈال دی ایک انڈا پھینٹ لیجے موسیقی بسم اللہ پریس کر لیں ذرا سا انڈے سے اوپر برش کریں گے اس کو اس طرح سے پریس کر لیں تاکہ وہ کھل نہ جائے تاکہ 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 ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ وقت آ چکا ہے بریک کا میں جاری ہوں بریک پہ اور اس کو میں انڈے کو اس کے اوپر اچھی طرح سے برش کروں گی برش کرنے کے بعد اس ڈش کو میں ڈال رہی ہوں اور میں بیک کرنے کے لیے تقریباً ٹوینی فائیب مینٹس ٹھیک ہے باپس آئیے پھر ہم کریں گے فینچ بریڈ پیچا سٹے ویڈیو جی جناب بلکم بیک آگئی ہوں میں اپنے فرنچ بریڈ پیزا پہ یہ فرنچ بریڈ ہے میرے پاس فرنچ بریڈ کو لمبی تھی میں نے اس کے بیچ سے آدھا کیا دو پیس کیا پھر دو کو بیچ سے آدھا کر دیا اس طرح تو چار ہو گئے ٹھیک ہے ایک فرنچ بریڈ کے آپ کو چار پیسز کرنے ہیں آپ نے اس کی فیلنگ پہ بہت آسان ہے یہ آپ کے بچوں کو سکول کے لیے بہت مزا دے گا پیسہ بھی بچوں کو پیزا پسند ہوتا ہے کم بہت کم تیل ہارڈی دو ٹیبل سپوون ٹھیک ہے بہت زرہ سا بس بلکہ دو ہی ہے دو ٹیبل سپوون ٹیل ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے ساسجز یہ میں نے چھ ساسجز چکن کے لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر دیا چھوٹے چھوٹے والے ساسجز تھے میرے اس سائز کے اس میں ساری میں سیزنگ فننگ ڈال رہی ہوں پیاز ڈال دیجئے پیزا کی طرح کیوبز میں کا ٹیوی اس کے بعد آپ اس میں مشرومز ڈال دیجئے زرہ ہائی ساسجز میں سوریا ہائے اس میں ہم ڈال گے سسوسیز سویہ سو چھوٹے والے پیς سویا ہس ڈال پیس اڈال ایک Wh��고 سیرچہ�� کے دو ٹیبل سپوون یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اوریگانو جائے گا اور اس میں تھوڑی سی میں یا تو کرش ریڈ پیپر ڈال رہی ہون یایہ ڈال رہے ہون یا بڭک پیپر ڈال رہی ہون یا diesen ڈال رہے ہون یا بڭک پیپر بڭک پیپر کچھ تک ڈالی ہمیں اور بہت تھوڑا سا نمک بہت تھوڑا سا سوس میں نمک ہے ہافٹیز میں ٹھیک ہے یہ ہماری فیلنگ ہو گئی اور اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے پیزا سوس ڈالا اس کے اوپر یہ فیلنگ ڈالیں گے پھر چیز ڈالیں گے آپ دیکھو میں کر رہی یہ پیزا سوس ہم نے سپیڈ کر دی ہے یہ ایک سینڈوچ ہے ٹھیک ہے اولیوز اٹالیا کے ٹھیک ہے اولیوز ڈال دی ہے اوریگینو زرہ زرہ سا ڈال دیا تاکہ وہ خوب شم propagation جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو کور کرنا ہے کور کر کے آپ اپنی اون ٹھے میں رکھ دو اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم تیز اون میں گریل کریں گے میں یہ پورے سینوچز بنا کے اور میں اس کو اون میں ڈال رہی ہوں جس ٹھا فائی منٹ اب آپ پس آؤں گی پھر سے آپ کو ایک بچاتی ہوں اور آپ کے سامنے کروں سٹے وی ہنی مستر چکن پائے شورٹ کرسٹ کے لیے اجسا میدہ آٹھ آنس مکھن چار آنس انڈے کی زرتی ایک ادد نمک آدھا چاہ کا چمچہ ٹھنڈا پانی ڈو کے لیے فلنگ کے اجسا ابلی چکن دو کپ مکس سبسیاں ڈیر کپ رائی ایک چاہ کا چمچہ شہد ایک کھانے کا چمچہ یخنی ڈیر کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ پوٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی پیاس آدھا کپ کٹے مشروع آدھا کپ کٹے بی بی کون آدھا کپ میدہ تین کھانے کے چمچے سویا سوس ایک کھانے کے چمچہ چلی گالک سوس دو کھانے کے چمچے درکی جو بنانے کے لیے شورٹ کرسٹ کے تمام اجسا مکس کر کے گوندے اور نرم ڈو بنا کر کچھ دیر رکھ دیں اب اس شورٹ کرسٹ کے دو حصے کر کے رول کریں اور آٹھ انچ کی پائے پریٹ میں دبا کر رکھیں پھر اس پر ایک کھانے کا چمچہ میدہ چھڑک دیں اس کے بعد ایک پین میں مکھن درمیانی آج پر پگھلا لیں اب اس میں کٹی پیاس شامل کر کے دو منٹ پکائیں پھر اس میں باقی میدہ نمک کالی مرچ کٹی لال مرچ رائی یقنی اور شہت شامل کر کے گاڑا ہونے تک پکائیں اس کے بعد اس میں مشروع بی بی کون ابلی چکن سوسز اور سبزیاں شامل کر کے شارٹ کرسٹ میں ڈالیں اور سائٹ سے کنارے بند کر دیں آخر میں سے انڈے سے برش کر لیں اور پچیس منٹ بیک کر کے سرف کریں فرنچ بریٹ پیچزا اجزہ کٹے سوزجز چھ ادد ہوت ڈاگ بانس چھ ادد پیچزا سوس ایک کپ کٹی پیاز آدھا کپ کٹی شملا مرچ دو ادد چلی گالک سوس دو کھانی کی چمچے سراشہ سوس دو کھانی کی چمچے سویا سوس دو کھانی کی چمچے موزریلا چیز ایک کپ چیڑے چیز آدھا کپ اوریگانو ایک کھانی کی چمچے سلائزڈ مشروب چھے سے آٹھ ادد کٹے زیتون دو کھانی کی چمچے تیل ہس پہ ضرورت ترکیب اوان کو 180 دیگری سینٹی گریٹ پر گرم کر لیں اب ایک پین میں دو کھانی کی چمچے تیل گرم کر کے کٹے سوسجز درمیانی آج پر پکائیں پھر اس میں سراشہ سوس چلی گالک سوس اور سویا سوس شامل کر کے پانچ منٹ فرائے کر کے نکال لیں اس کے بعد ہاتڈ ڈاگ بانس کو لمبائی میں کاٹ کر بیکنگ شیٹ میں رکھیں اب اس پر پیٹسا سوس سوسجز پیاس شملہ مرچ چیڑے چیز موزریلا چیز زیتون مشروب اور اوریگانو ڈال دیں پھر دس سے بارہ منٹ بیک کر کے سرف کریں پائن ایپل فلپ کیک بیس کے لیے اجزہ پگلا مکھن چار آنس براؤن شگر ایک چاہ تھائی کپ گلیز چیاریز چھ اداد پھٹا پائن ایپل ایک اداد کٹے خروٹ دو کھانے کی چمچے ایک کے لیے اجزہ مکھن چھ اونس کاسٹر شگر چھ اونس بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ چاہ کا چمچہ زردے کا رنگ چند خطرے پائن اپل ایسنس آدھا چاہ کا چمچہ میدہ چھ اونس انڈے تین اداد بچا مل کاتھا کپ ترکیب اون کو ایک سو سی ڈیگری سینٹی گریٹ پر گرم کر لیں اب جمبو مفن کپس کو سپری کر کے رکھ دیں بیس بنانے کے لیے مکھن اور براؤن شگر کو مکس کر لیں اب اسے مفن کپس میں ڈالیں اور آدھی چیاری شامل کر لیں اب اس کے درمیان میں ڈالیں اور باقی اجزہ ڈال دیں کیک کے لیے مکھن اور چینی کو پھینٹ کر نرم کر لیں پھر اس میں پیلا رنگ اور ایک ایک کر کے انڈے شامل کر لیں اس کے بعد خوشک اجزہ شامل کر کے کپس پر ڈالیں اور بیس منٹ بیک کر کے چھنڈا سرف کریں فرنچ بریٹ پیچزہ اجزہ کٹے سوزجز چھے اداد ہوت ڈاگ بانس چھے اداد پیچزہ سوز ایک کپ کٹی پیاز آدھا کپ کٹی شملا مرچ دو اداد چلی گالک سوز دو کھانے کی چمچے سراشہ سوز دو کھانے کی چمچے سویا سوز دو کھانے کی چمچے موزریلا چیز ایک کپ جڑھے چیز آدھا کپ اوریگانو ایک کھانے کی چمچہ سلائسڈ مشروب چھے سے ایٹھ اداد کٹے زیتون دو کھانے کی چمچے تیل ہسپے ضرورت جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایوننگ ویڈ شیریل اور یہاں پہ ہماری دونوں چیزیں اون میں لیکن افکوس مجھے نکالنی ہے ان افکوس کا فنشنگ تچ کیسا دیکھیں گے وہ میرے پانپل سلپککس آر دن مجھے نکال دیے اچھی طرح اور بکھی گا پانچ منٹ تاکی چیز اچھی طرح ملت ہو جائے سلپکس آر دن ٹھیک ہے اس لیلہ فرنچ بیٹ پیزا آپ ضرور بنایے آپ بچوں کو کھلایے لنچ بوکس میں دیجئے بٹر پیپر کے ساتھ اس کو رپ کر کے اچھے اس کو میں جاری ہوں وہاں رکھنے اور فوراں آکے میں اپنا پائے نکال دیوں اچھے بہت آر دی اچھے بہت آر دی اچھے بہت گرم ہے کیا چیز ملت ہوئی ہے ہمارا پائے بھی رہ دی ہے تھوڑا سا اور ہوتا براونی اچھے لگتا لیکن بہرال ٹھیک ہے جی الحمدللہ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے وقت آ چکا ہے اپنا شوک و فائنڈ اپ کرنے کا زندگی بخیر کلاب سے اس شہر ارشد کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جی میڈا بنر ہے آج کی شوکت فرم کراچی بہت بہت مبارک و شوکت آپ کو انشاءاللہ زندگی بخیر کلاب سے ملاقات کریں گے تینوں ریسپیز ضرور ٹرائی کی جائے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ کو دعا میں بہت زیادہ کنگا اور اللہ حافظ موسیقی